پڑھ کر تو ذرا دیکھو ایک بار عوض ناما ناظرین آداب 18 مئی 2020 مطابق 24 رمضان مبارک کے عوض ناما اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں صفحہ اول کی شاہ سرقی میں لوکڈاؤن کی توسی اور اس میں ملنے والی ریایات کا ذکر ہے تفصیل اس طرح ہے لوکڈاؤن میں 31 مئی تک توسی دفاتر دکانیں کھولنے کی مشروط اجازت رہے گی میٹرو تیارے اور ریل سرگرمیوں پر روک لگی رہے گی اسکول کالیج سبی قسم کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے لیکن آن لائن پڑھائی پر روک نہیں ہے ہوتل ریسٹورنڈ اور دیگر ہوتل سرویسز بند رہیں گی اس میں طبی ملازمین سرکاری افسران پھسے مسافروں اور کارنٹائن میں رکھے سیاہوں کو چھوٹ دی جائے گی ریسٹورنڈ کی ہوم ڈیلیوری کے لیے کچن کھولنے کی اجازت دی جائے گی سپورٹس کامپلیکس اور سٹیڈیم کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن شائقین کا داخلہ ممنوع ہوگا سبھی سماجی، سیاسی، کھیل، تفریحی، تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی پروگرام کے انعقاد پر پوری طرح سے روک جاری رہے گی واضح رہے کہ لوگ ڈاؤن کے چوتھے مرالے میں لیے جانے کا فیصلہ ریاستوں کے مشوروں کی بنیاد پر کیا گیا ہے صفحہ اول پر آیت اللہ سید حمید علیہ السن کی تحریر رحمت ماہ رمضان کی قسط 18 شائع ہوئی ہے اسی سے منسلک باکس میں سپریم کورٹ کی ایک نئی ہلپ لائن نمبر کا ذکر ہے یہ ہلپ لائن یعنی 1881 سپریم کورٹ ریجسٹری نے مدعی مدعیل ہے اور وکلا کو ہونے والی کسی بھی پریشانی سے بچانے کے لیے جاری کی ہے مرکزی وزیر خزانہ نیرملا سیتہ رمن اور وزیر مملکت برائے خزانہ انوراک تھاکر کی 20 لاکھ کرر پیکیج کے حوالے سے پانچویں اور آخری پریس کانفرنس کو بھی نمائیہ طور سے شائع کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت کاروباری آسانی کے اگلے مرحلے کی طرف سنجیدگی سے بڑھ رہی ہے اس مرحلے میں ریال اسٹیٹ کا آسانی سے انتراج تجارتی تنازیات کو جلد سے جلد حل کرنے اور ٹیکس دھاچے کو آسان بنانے پر زور دیا جائے گا اور ہر شعبے میں نیجی کمپنیوں کا داخلہ منڈرے گا شعبے صحت کے بجٹ میں اضافے کو یقینی بنایا جائے گا ایک دن میں کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز کی سرخی کے تحت اغبار لکھتا ہے ملکی مختلف ریاستوں میں ایک دن میں ہی قریب پانچ ہزار نئے کیس سامنے آئے ہیں وہی اسی مدت میں سب سے زیادہ تقریباً چار ہزار مریض ٹھیک ہوئے ہیں ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد نبے ہزار کے اعداد کو پار کر گئی ہے اور اب یہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے انفیکشن کے سب سے زیادہ اعداد و شمار والے ممالک کی فیرس میں گیاروے نمبر پر آ گیا ہے ان کے علاوہ کرونا مریضوں کے سہنمدھ ہونے کی شرعہ میں مسلسل اضافہ شرع فیصد بڑھ کر سیتیس اشاریہ پانچ فیصد ہوئی اور جمع کشمیر کے زلہ ڈوڈا میں تصادم حضب المجاہدین کا آلہ کمانڈر تاہر احمد حلاق اور فوج کا ایک اہلکار بھی جاب حق خبروں کو بھی صفحہ اول پر جگہ ملی ہے عالمی صفحہ کا آغاز سربراہ اقوام متحدہ کی اپیل سے ہو رہا ہے خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو نے بنگلہ دیش کی حکومت سے درقاس کی ہے کہ کئی ہفتوں تک سمندر میں فسے رہنے کے بعد سیلاب سے متاثرہ ساحلی علاقے میں آنے والے رہنگیہ مہاجرین کو کیمپو میں بھیج دیا جائے خیال رہے کہ خلیج بنگال میں فسے ہوئے رہنگیہ مہاجرین کو روہ ماہ کے آوائل میں بنگلہ دیش کی سرزمین میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی تاہم حقام نے کہا تھا کہ انہیں کیمپو میں نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ انتظامیہ کوویڈ نائنٹی کے پھیلنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی شاہ سرخی کے پہلوں میں شاہ خبر ملک ایران کی ہے جہاں گزشتہ شب تیسری شب قدر کے آمال کرونا کے حوالے سے جاری کیے جانے والے حفظان صحت کی اصولوں کی مکمل پابندی کے ساتھ انجام دیے گئے اسرائیل میں چینی صفیر کی پرسرار موت اسرائیل میں تینات چین کے صفیر دووی تل عبیب میں اواقع اپنے گھر میں پرسرار طور پر مدہ حالت میں پائے گئے اسرائیلی پولس کے ترجمان نے چینی صفیر کی موت کی کوئی وجہ ابھی تک نہیں بتائی ہے ایران کرونا سے صحت پانے والوں کے لحاظ سے پہلے نمبر پر کی خبر بھی صفحے پر نمائی آئے جس کی تفصیل کے مطابق ایران کی وزارت سہت کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیانو جہاپور نے سنیچر کو اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں بتایا کہ ایران میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کا تناسب 83 فیصد سے زائد ہو گیا ہے ترجمان وزارت سہت نے بتایا کہ اب تک 93147 افراد کرونا سے مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں خبر میں شاہ باؤکس بھی ایران ہی کی خبر پر مشتمل ہے جس میں بتایا گیا ہے ایرانی امیر کبیر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے ماہرین نے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان رابطے کا جامع نظام تیار کیا ہے اس نظام کے تحت مریض کی صحتیابی اور اسپطال سے رخصت کی جانے کے بعد بھی ڈاکٹر مریض سے رابطے میں رہے گا اور اسے ضروری ہدایات اور مشورے فراہم کرتا رہے گا صفحے کے ذہلی حصے میں شاہ خبر کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کوویڈ نائنٹی ویکسین تلاش کرنے کے لیے بنائے گئے ایک فاسٹ ٹریک پروگرام کی سربراہی کے لیے ایک امریکی مسلمان منصف محمد سلاوی کا انتخاب کیا ہے ڈاکٹر منصف محمد سلاوی عالمی سطح پر مشہور امیونالوجسٹ ہے اور انہوں نے چودہ نئی ویکسین بنانے میں مدد کی تھی دوسری خبر میں کیوبا کے صدر نے امریکی حکومت کی جانب سے مسلسل جھوٹ بولنے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نفقت دہشتگردی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ خود دہشتگردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جنوبی وزیرستان میں دو لڑکیوں کا غیرت کے نام پر ختل کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے زلہ جنوبی وزیرستان کی پولیس کے مطابق دو کم عمر لڑکیوں کو ایک لیک ہو جانے والی ویڈیو میں موجود مواد کی وجہ سے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے پتایا جا رہا ہے یہ قتل لڑکیوں کے چچازاد بھائی نے ہی کیا ہے ان کے علاوہ عالمی یوم القص کے موقع پر فلسطینیوں کی حمایت میں کمپین اور یمن پر سعودی اتحاد کے 58 حملے عالمی برادری خاموش شائع خبرے بھی قابل توجہ ہیں ریاستی صفحے کی پہلی خبر میں لوگ ڈاؤن اور شہر کے حالات کا بیان ہے اخبار کے مطابق اتر پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو ایک مریضوں کا اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں نو افراد کی موت کے ساتھ کرونا سے ملنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو چار ہو گئی ہے کرونا سے بچنے کے لیے حکومت نے پہلے ہی ہندوستان کے ہر شہری کے لیے ماسک لگانا لازمی قرار دے دیا تھا لیکن اب ماسک نہیں لگانے والوں کے لیے نقد جرمانہ ادا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے اگر کسی شخص کو ماسک کے بغیر دیکھا گیا تو اسے پہلی بار سو روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر دوسری بار پکڑا گیا تو دھائی سو روپے اور تیسری بار ماسک کے بغیر پکڑے جانے پر یہ رقم ایک ہزار ہو جائے گی اسی صفحے پر اسلامی سنٹر آف انڈیا کے طرف سے جاری ایڈوائزری بھی نمائیا ہے جس میں اسلامی سنٹر کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی مہری نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حالات کے پیش نظر جمعہ تلویدہ اور عید الفطر کی عبادتوں اور خوشیوں کی ادائیگی اسی طرح سے کریں ذمہ دار شہری ہونے کی مثال قرار پائیں گے لکھنوں میں پانچ مزید افراد میں کرونا کی تصدیق کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے اتوار کے روز لکھنوں میں پانچ مزید افراد کرونا سے متاثر پائے گئے اس میں رام ساگر مشراسپتال کے ایک ڈاکٹر دو نرسے ایک مزدور اور ایمبولنس کا ایمیجنسی میڈیکل ٹکنیشن شامل ہے وہی رائے بریلی میں بھی کرونا ویرس سے پہلی موت کے تصدیق ہوئی ہے صفحے کے زیلی حصے میں ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرس کی انسانی خدمات کا ذکر ملتا ہے جس میں ٹیم لکھنوں و پیس ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرس کے صدر مرتضی علی نے بتایا کہ چلچلاتی دھوپ اور روزے کی حالت میں ہماری ٹیم انسانی خدمات کو جاری رکھے ہیں مرتضی علی کے مطابق ان کا عظم ہے کہ شہر لکھنوں سے کوئی بھی بھوکا پیاسا نہ جائے اسپتال کی روٹین او پی ڈی کھلنے میں ابھی وقت درکار نجی اور سرکاری اسپتالوں میں روٹین او پی ڈی نہیں چلے گی لیکن کے جی ایم یو لویا انسٹیٹیوٹ پی جی آئی میں ٹیلی میڈیسن ڈیجیٹل او پی ڈی کے توسط سے مریضوں کا فالو اپ کیا جائے گا اس کے علاوہ امیجنسی محکموں کی او پی ڈی بھی جاری رہے گی اس کے علاوہ شائع خبر آگرہ دیلی ہائیوے پر مشتعل مزدوروں نے کیا ہنگامہ آگزنی کر کے کیا راستہ جام گھر جانے کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنے کا مطالبہ بھی قابل ذکر ہے آخر میں پوچھے جانے والے شریع سوالات و جوابات میں سے ایک سوال میں جواب ناظرین کی پیشی خدمت ہے سوال ہے کوئی شخص قول و عمل سے اپنے آپ کو مستحق زکاة ظاہر کرے تو کیا دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقی حالت کی تحقیق کر کے اسے زکاة کے رقم دے جواب ہے ضروری نہیں اگر اس کے ظاہری حال سے یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص درحقیقت حاجت مند ہے تو اسے زکاة دی جا سکتی ہے ناظرین آدھاب عوضنامہ کے وائس ایڈیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں حارون رشید صفحہ ساتھ کی پہلی سرخی ہے اقتصادی پیکج میں اندیکھی سے تاجر طبقہ حکومت سے ناراض سات کروڑ تاجنوں کے جانب سے حکومت کے خلاف گہری مایوسی اور اشتعال کا اظہار خبر میں بتایا گیا ہے کہ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کیٹ نے ہندوستان کی ان سات کروڑ تاجنوں کے جانب سے حکومت کے خلاف گہری مایوسی اور اشتعال ظاہر کیا ہے جنہوں نے اقتصادی پیکج کا اعلان کرتے وقت تاجنوں کی پوری طرح سے اندیکھی کی ہے جس کی وجہ سے آج ملک کا پورا تاجر طبقہ حکومت کے رویے سے بے حد ناراض نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کو منرگا میں ملے روزگار کانگریس اس خبر کے مطابق کانگریس ترجمان آرند شرمہ نے اتوار کو یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ لاکڈاؤن کے وجہ سے غریب کی روزی روٹی چلی گئی ہے اور نقل مکانی کرنے والے مزدور گاؤں کی طرف لوٹ رہے ہیں اس لیے مزدوروں کو بھی گاؤں میں مہاتمہ گاندی راشتی روزگار گارنٹی یوجنا یعنی منرگا کے تحت روزگار ملنا چاہیے اور منرگا دہاری تین سو روپے فی دن کی جانی چاہیے نرسوں کے استفعہ کی وجہ سے مغربی بنگال میں پرائیوٹ اسپتالوں کو بہران کا سامنا مغربی بنگال کے پرائیوٹ اسپتالوں کی تین سو نرسوں کے نوکری چھوڑنے کے وجہ سے صحت کے شعبے میں ایک بڑا بہران پیدا ہو گیا ہے اسپتالوں کی اسوشیشنی حکومت سے اس معاملے میں مداخلت کی مانگ کی ہے ان نرسوں کا تعلق منیپور، ترکورا، جھارکن اور اریسا سے ہے وزیر آدم کی نیو ایڈوکیشن موڈیول کی تجویز وقت کی اہم ضرورت پروفیسر احرار حسین خبر مطابق ارجون سنگھ سنٹر فارڈ ڈسٹنس اینڈ اوپن لرننگ کے ڈائریکٹر پروفیسر احرار حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے وزیر آدم کے ذریعے نیو ایڈوکیشن موڈیول یعنی نئی طرز تعلیم کے تحت تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کی بات قابل ستائش ہے کیونکہ لاکڈاؤن میں اور لاکڈاؤن کے بعد بھی یہی طرز تعلیم اپنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ خبر بھی صفحہ ساتھ پر نمائیہ ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر نے کرائے فارسی میں گرنتوں کے ترجمے ہیں قبر کے مطابق پانچ زبانوں میں گوشتہ اٹھائیس سال سے چھتیس کتابوں کا ترجمہ کرنے والے معروف مترجم سنتوش ایلیکس نے لاکڈاؤن میں سوشل میڈیا پر پاکھی میگزین کے لائیو پروگرام میں یہ اطلاع دی کہ مغل شہنشاہ اکبر کو ہندوستان کے افثانوی گرنتوں میں اتنی دلچسپی تھی کہ اس نے نہ صرف مہابارت اور رامائن بلکہ اتھرویت کا بھی فارسی میں ترجمہ کرایا تھا اتنا ہی نہیں اس نے اپنے دور حکومت میں ترجمہ کے کام کو اتنا فروغ دیا کہ ایک ترجمہ بیورو بھی قائم کیا صفحہ آخر کی پہلی سرقی ہے ریاستی حکومت مہادر مزدوروں کی واپسی کے لیے پرعظم وزیر علیہ ضرورت مندوں کے لیے غزائی اجناس کا انتظام یقینی بنایا جائے مرکزی حکومت کے اقتصادی پیکس کے مطابق اسکین بنایا جائے خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر علیہ آدیت ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت مہادر مزدوروں اور کارکنوں کی حفاظت کے ساتھ واپسی کے لیے پرعظم ہے فیلم تینات افسر دیگر ریاستوں سے بات چیت کر اتر پردیش لوٹنے والے کارکنوں مزدوروں کو شرمک ایکسپریس یا محفوظ گالیوں سے ہی بھیجنے کا انتظام کریں ریاست آنے والے ہر کارکن مزدور کو کھانا اور جگہ جگہ پینے کے پانی کا انتظام بھی یقینی بنایا جائے انہیں کارنٹین سینٹر لے جا کر ان کی سکریننگ یقینی بنای جائے تاکہ ہوم کارنٹین مکمل ہونے کے بعد ریاست میں ہی انہیں روزگار دلانے کی کوشش بھی ابھی سے شروع کی جا سکے غیر مساوی حیثیت اور سمت تبدیل کی جانی چاہیے مولانا یاسوب عباس شیعہ پی جی کالیڈ کا دو روزہ ویبینار سو سے زائد تحقیقی مقالے پڑھنے کے ساتھ ختم ہوا خبر کے مطابق شیعہ پی جی کالیڈ میں ساز گوہر رضا اور ڈاکٹر پرشان کمار ترویدی نے خصوصی لیکچر پیش کیے مواقع کی ادم مساوات اور جمہوری چیلنجوں سے متعلق اس تقنیقی سیمینار میں ملک بھر سے سو سے زائد محققین نے اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے اختتامی سیشن کا انعقاد دو تقنیقی سیشنوں کے بعد کیا گیا جس میں مختلف محققین کے ذریعے ارسال کردہ خلاصے سے لیس ایک ای آدداش بھی جاری کیا گیا حیات انسانی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو نحج البلاغہ میں نہ ہو پروفیسر عزیز الدین حمدانی بین الاقوامی نحج البلاغہ ویبینار کے دوسرے دن ملک بیرون ملک کے اسکالرز کا کتاب خوار کے مطابق شعبہ علوم مسجقیہ دانسکہ لکھنو کے جانب سے ہونے والے سہ روزہ تاریخی بین الاقوامی نحج البلاغہ ویبینار سولہ سترہ اٹھارہ مئی دوہزار بیس کے ڈائریکٹر ڈائرٹر ارشد جعفری نے بتایا کہ آج سترہ مئی سپہر تین مجھے پروگرام کے شروعات تلاوت قرآن پاک سے ہوئی اس کے بعد ملک بیرون ملک کے متعدد مقالہ نگاروں نے نحج البلاغہ کے حوالے سے اپنے مقالات پیش کی ہے ڈائرٹر ارشد نے بتایا کہ کل اٹھارہ مئی کو تیسرے دور کا پروگرام ٹھیک تین مجھے شروع ہوگا جس میں ملک بیرون ملک کے اسکالر نحج البلاغہ کی اثری معنویت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے مایہ وطی نے کیا راہل گاندھی کے مجدوروں سے ملنے پر تنز اخبار کے مطابق بہجن سماج پارٹی کی سپریمو مایہ وطی نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے دہلی میں مجدوروں سے ملنے پر تنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس لیڈر مجدوروں سے ملنے کے دوران غیر مقیم مجدوروں کے معاشی مدد اور ان کے کھانے پینے کا نظم کر دیتے تو انہیں راحت مل جاتی ریاستی کانگریس کمیٹی کمیونٹی کچن کے غریبوں کی مدد کا سلسلہ جاری ہے ساتھ صدیقی ایڈوکیٹ سنیا گاندھی کی آواز پوری ریاست میں عملی طور پر پہنچائیں گے قبر میں بتایا گیا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی اشفاباد وارڈ کے فعال روکن اور سمادھی خادم ساتھ صدیقی ایڈوکیٹ کی موجودہ وبا اور رمضان کے پیشن اذر سماجی و انسانی خدمت جاری ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ریاستی کانگریس پارٹی کے صدر اجے کمیونٹی کمیونٹی کچن سے غریبوں کی مدد میں مشغول رہے اس کے علاوہ صفحہ آخری پر لقنو میں چالیس سالہ نوجوان کا مہیمانہ قطع گوھا کھوٹ کر نکالی گئی نیم برہنہ لاش دو کلومیٹر دور ملا سر اور لاکڈاون میں مائکے میں فسی بیوی تو شوہر نے کر لی دوسری شادی جیسی سرکیوں کے ساتھ بھی خبریں موجود ہیں ناظرین اکرام بیس چکن کے مختصر ترین وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں شوہاں فاطمہ پبلک گرلز انٹر کالیج کیشہ نگر فیض اللہ گنج لکھنو بھی سال سے تعلیم کے میدان میں سرگرم انگلیش ہندی سنسکرٹ اور اردو زبان کے ساتھ ساتھ سائنس لیب کمپیوٹر لیب اور ہوم سائنس کا انتظام کم فیص اور ست فیصد ریزلٹ کیریکٹر بیلڈنگ پر زور موجودہ حالات میں آن لائن تعلیم جاری ایڈمیشن شروع داخلے کے لیے کانٹرٹ کریں میرا ترپارٹی نائن فور فائب ڈبل زیرو ٹو ڈبل زیرو ون فور ناظرین میں حارون رشید ایک بار پھر آپ کا خیر مغزم کرتا ہوں اوازنا ماہ لارڈاؤن فور راحت کے ساتھ آخد بھی کے عنوان سے اپنے اداریہ میں لکھتا ہے اقتصادی حالات اور عوام دن بدن بدحالی کی طرف گامزن ہیں اس لیے راحت اور چھوٹ دیا جانا بھی ضروری ہے لیکن جی راحت آفت نہ بن جائے اس کے لیے عوام کو پہلے سے زیادہ الٹ رہنا ہوگا اب شہروں کے ساتھ ہی دہی علاقوں میں بھی خطرہ بہتا جا رہا ہے کیونکہ لاتھوں کی تعداد میں مہادر مزدور اپنے گاؤں کے طرف واپس آ رہے ہیں ادارتی صفحے پر انجینئر منظر زیدی کا مضمون تم سب بھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو شائع ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان کردار میں اخلاق میں اسلام کے اصولوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں وہاں تعلیم کے میدان میں بھی سب سے پیچھے ہیں یہودی اور عیسائی تو دور اہل حنوث سے بھی مسلمانوں کا تعلیم میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی امت میں سے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ گڑڑیا تھے یعنی بھیر بکری چرانے والے جن کا تعلیم سے کوئی واشتہ نہیں تھا اسی طرح یہودی حضرت موسیٰ کی امت میں آتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کو فوقیت دی ہو اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم تعلیم میں اتنا آگے نکل گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے بارے میں کہا انا مدینہ تو علم یعنی میں علم کا شہر ہوں جنہوں نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے چین جانا پڑے جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کی گوت سے قبل تک علم حاصل کرو یعنی زندگی بھر علم حاصل کرو پھر ان کی امت تعلیم میں اتنا پیچھے کیوں ہیں اسی صفحے پر محمد اویس سنبھلی کا مضمون چلی ہے رسم کے مسلمان نصر اٹھا کے چلے بھی ہے جس میں اویس سنبھلی لکھتے ہیں میں مذہب کی بنیاد پر کسی منفی سوچ پر یقین نہیں رکھتا مجھے یہ بھی علم ہے کہ ہندوستان میں تمام ہندو مسلمانوں سے بغض نہیں رکھتے معتدل مزاج لوگ سماعت میں موجود ہیں مگر آر ایسس یہاں پورے نظام پر قابض ہو چکی ہے ہندو تو کا نظریہ کھل کر رخص کرنے لگا ہے مسلمانوں کی جان کو جانوروں سے بھی نیچے درجہ کا بنا دیا گیا ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے نفرت پھیلانے والا زمانہ ہے پوری سرکاری مشینری صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ڈاکٹر ایم وسیم بیک کا مضمون کوویٹ نائنٹین کے دوران کاروبار کے محتقل اور ہر اس کی قسم کا ایک جائزہ بھی اسی صفحے پر شائع ہوا ہے عدابی صفحے پر ڈاکٹر جہانگی احساس کا مضمون بانوان زندگی کا شبروز کا مصور خرشید احمد جامی شائع ہوا ہے جس میں صاحب مضمون لکھتے ہیں کہ خرشید احمد جامی جدید اردو شائری بالخصوص غزل کا ایسا خرشید تابا ہے جسے مادر محرمہ ارض تکن کبھی فراموش نہیں کرے گی جامی رہ رہے کر اپنے اشار و فکر کے ذریعے اپنے زندہ جاوید ہونے کا احساس دلاتے رہیں گے اور ہر دور اور ہر عہد میں ان کا شریح احساس زمانے کی فضاؤں میں تحلیل ہو کر ان کے افکار کو زمان و مکہ کی قیوز سے آزاد کروا کر یہی پیغام دیتا رہے گا ہر دور ہوں ہر دل کے دھلکنے کی صدا ہوں ایک عمر سے تاریخ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں ہم بھی تھے روشنی تھے کتابوں کی کاش تم نے ہمیں پڑھا ہوتا ہم بھی تھے روشنی کتابوں کی کاش تم نے ہمیں پڑھا ہوتا اسی صفحے پر ڈاکٹر نور سبا اپنے مضمون پروفیسر ملک زیادہ منظور احمد کے تحریریں لفظی و معنوی جمالیات کے آئینے میں کی پہلے قسط میں مختلف حوالوں سے جمالیات کی تعریف متعین کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ملک زیادہ منظور کی شخصیت اور ان کی تحریر و تقبیر کا جائزہ لیں تو ان کے یہاں حسن ہی حسن موجود ہے جو کبھی رخص شرر کی چلمن سے ظاہر ہوتا ہے تو کبھی شہر سخن کے ذریچوں سے اپنی جلوہ سامانہ دکھرتا ہے تو کبھی شہر ستم سے حسن جمال کی ستمگری کرتا ہوا جلوہ افروز ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر سبا محمود کے مضمون جگر فن اور شخصیت شارعب زولوی کی دوسری اور آخری قسطی بھی شائع ہوئی ہے جس کے آخری پیدا میں وہ لکھتی ہے کہ پروفیسر شارعب زولوی تشکیل کی جگہ تخلیق کی کوششوں میں سرگردہ ادھر آتے ہیں کیونکہ تخلیقی عدب ہی وہ محور و مرکز ہے جس کے اطراف تنقید و تحقیق کی سرگرمیاں پیش آتی ہیں تنقید میں خوشگوار اضافوں کی جستجو میں محور اقرام اور ایک جہان تازہ کی دریافت میں کوشہ ہیں عوض نامہ کے خصوصی صفحہ چھے پر امید پر دنیا قائم ہے کے عنوان صرف وہی مختر لندن کے تناظر میں لکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج پوری دنیا لاکڈاؤن کے وجہ سے تباہ برباد ہو چکی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے تمام کاروبار ٹھپ پلا ہوا ہے اور حکومت بیار و مددگار کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے جیزک رہی ہے برطانیہ میں بھی لاکڈاؤن سے ہر کوئی پریشان ہے کاروبار بند پلا ہوا ہے اور معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے تاہم حکومت نے اس بات کا دلاسہ دیا ہے کہ ملک کی معیشت کو جلد بحال کر لیا جائے گا لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا فوری ہونا ناممکن ہے کیونکہ کرونا وائرس سے جس طرح پوری دنیا میں لاکڈاؤن چل رہا ہے اس سے فوری طور پر حالات کا بحال ہونا ناممکن ہے اسی طور پر عطیہ بی کا مضمون دونوان عطیہ خدا رمضان المبارک بھی شائع ہوا ہے جس میں عطیہ بی لکھتی ہے کہ رمضان المبارک کے پاک اور عظمت والے ماہ میں جہاں فیض کا دریا رما دوا ہے بس لینے والا چاہیے ہماری نادانی اس کا راستہ روکے ہیں موجوان طبقہ بدکرداری فوش کلامی میں ملوث ہے وہیں معبود مغفرت کے دروازے کھولے اپنے بندوں کو اپنی جانب آنے کی دعوت دے رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کے حکم کی فرما بدائی کرنا خود پر لازم کرنا اپنا عمل بنا لے اس ماہ میں ہمیں گجستہ گیارہ ماہ کی لغزشوں اور کوتاہیوں کا ادارہ کرنا ہے اور یہی رمضان المبارک کا اصل اور حقیقی تقاضہ ہے اس کے علاوہ محمد تاثیر ندیوی کا مضمون کیوں زیعہ کار بنوں اور محمد راشد خان رضوی فیروز آبادی کا مضمون رمضان المبارک کا آخری اشرہ اور اس میں اہم عبادات کے ساتھ ساتھ سید زیعہ کازن تقوی کا ناتیہ کلام بھی عوض نامہ کے خصوصی صفحے کے زینت ہے جس کے کچھ اشعار یوں ہیں خشبو دہن سے آتی ہے اس دم گلاب کی پہتا ہوں جب بھی نات رسالت معاب کی مخمور ہوں میں بادہ حب رسول سے باقی نہیں ہے فکر حساب و کتاب کی معلوم ہے کہ آئیں گے آقاب وقت نظر مومن کو شوق زید ہے بس آ جناب کی اللہ نے چنا انہیں اپنا حبیب خاص اور بار بار مدھا کی اس انتخاب کی صیرت رسول پاک کی رکھ کر نگاہ میں تذیین کچھ تو کرلوں عمل کی کتاب کی دیکھیں صفات فاطمہ زہرہ تو بولے سب تفسیر بے نظیر ہیں امم الكتاب کی ابباس با وفا سنہ کوئی ملا مجھے تمہید لکھ رہا تھا وفا کی کتاب کی اور اب زلو سے ودنامہ کی خصوصی ریپورٹ باندھا کے خبٹیہا گاؤں میں ایک بالو خدان سنچالک نے روکی ندی کی جلدھارا مشینوں سے روکی ندی کی دھارا اس بشڑ گرمی میں گرام واسیوں میں پانی کو لے کر آکروش پیدا ہو رہا ہے پرشاشن بھی بالو خدان سنچالک کیا گے ہوا نت مستق پورا گھٹنا کرم باندھا کے خبٹیہا کالا گاؤں کا ہے بارہ بنکی میں ساماج سے بھی ہرشید راج کمار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر میں نیواز کر رہے غریب بائیوں کو تتہ ہائیوی پر پروازی مزدوروں سے اٹلگ بگ تین سو ماسک واہ سینٹائزر تتہ پانچ سو بوجن کے لنچ پیکٹ وطرت کیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پچیس مزدوروں کو چپلے ایوام پچیس پریباروں کے لیے راشن کا بھی پربند کروایا گورکپور میں چوری چورہ تحصیل شیدر کے انترگت سردار نگر گرام پنچائت سرائیہ بلاری آمکولا جنگل مٹھیا جوتپور جودائی بال بزرگ میں نائب تحصیل دار آلکہ سنگھ ایوام مکیش چودری نے نگرانی سمیتی کے ساتھ بیٹھٹ کر ان کو کارنٹائن ہوئے ویکتیوں کو گھر میں ہی رہنے کے ساتھ ساٹھ ورش سے ادھک بزرگوں کی جانچ کٹ ایوام وشیز دھیان رکھنے پر چرچہ کی گئی لکیمپور خیری میں ایشانگر تھانا شیدر کے چار پرواز سے شربک سائیکل سے جائپور سے چل کر لکیمپور تیرہ مئی کو پہنچے تھے جہاں انہیں پلس نے پکڑ کر کورنٹائن کرنے کے بعد بلٹ سیمپل بھیجے تھے جن کی جانچ رپورٹ میں دو لوگ کورونا پوزٹیو آئے اس کے بعد سے گاؤں کو سیل کیا گیا ہے اور سینٹائز اور سکریننگ کا کام شروع ہو چکا ہے پریاغ راج میں کورونا مہماری کو دیکھتے ہوئے جہاں لوگ اپنے گھروں کو بھوکے پیسے نکل پڑے ہیں وہی راست میں سماس سے بھی راجنیدی دلوں کے کارکردار راہ گیروں کی مدد کر رہے ہیں سوناو بیدان سبا کے بسپا نیتا پوروزلا دکش آجائے پاسی نے کارکرداؤں کے ساتھ سیکروں راہ گیروں کو بھوجنے کے پیکٹ باتے تاکہ ان کے پیٹ میں کچھ جا سکے اور تھکان کم ہو سکے تبلیگی جماعت پر دیش میں کورونا فلانے کے جھوٹے پرچارتہ تھا اس کے پیچھ سرکار کے مون سمرتن کو شرمناک بتاتے ہوئے جمعیت علمیہ ہندی کے راستیت دکش مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت اس مدیو کو لے کر سپریم کورٹ میں ہے کورٹ نے اس پر پریس کانسیل آف انڈیا کو پارٹی بنانے کی بات کیا اور ہم امید کرتے ہیں کورٹ سخت رکھت اپناتے ہوئے نیائے کرے گا سیدھارت نگر میں برڈپور قصبی میں ویاپ آ رہی ہو ایوہم سما سیویو دورہ موہانا تھانا کے تھانا درش رادے شام رائے و ان کی ٹیم کو برڈپور مکھی چوراہے پر پش پو ورشا و انگ وصر دے کر سممانت کیا گیا گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ ہم پڑھتے ہیں سویرے جب اخبار عود نامہ